اسلام علیکم ملین ایرو ملین ایرو یہ بھائی جن ان کا میں نام چھپانے والا ہوں لیکن یہ پہلا میسیج اس قسم کا اس نویت کا مجھے نہیں ملنا یہ کم از کم کرنا ہزاراں ہوگا تو میں نے کہا یا رب جواب دے دیتے ہیں بھائی جن سپلی کہتے ہیں بھائی اگر آپ کو اتنا حیال ہے پاکستان کا تو آپ اپنی جو کورسیں فری میں کیوں نہیں سکھاتے فری سلس سکھاؤ اور باتوں میں کچھ نہیں ہے باتیں کرنا بندے ہوتا کے میں رمائنڈ کروانے والا ہوں دس سال مفت کا کروایا ہے کروایا ہے کہ نہیں کروایا آپ بھی دیکھ لو ایک دو برانچے رہے ہیں جنہوں نے ہمارا بھی بل بورڈ اتارا نہیں ہے پرانے والا ایک جاتلاں میں ایک بمبر میں اوکے وہاں پہ جا کے دیکھ لینا بمبر والی شاید اس نے متصر کچھ کر دیا اوکے متصر انسٹیٹوٹ سمتنگ بات جاتلاں والی مجھے پکا پتا ہے انہوں نے بھی انفاق کا بورڈ لگایا ہوا اور میں تصویریں بھی نہیں یہاں پہ چپکا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو مفت کا دے چکا ہوں بٹ آئندہ میں تہیا کیا ہوا ہے میں نے مفت کا کچھ نہیں دینا پاکستان کو نہ میں نے پاکستان کو چیلٹی دینی ہے اور یہ جو پرانی عادت ہے خدا کے واسطے چندہ مانگنا ہمیں مفت کا دو ہمیں بھیک دو یہ چھوڑ دو ہم نے اس ملک کو کرزے پہ اور چندے پہ نہیں چلانا اگر آپ اور میں کہتا بھی نہیں ہوں بھیک چھوڑ دو زیادہ شوک ہے نا تو انیورسٹی سے مانگو ٹھیک ہے ان کو بولو یار ہمیں تعلیم یافتہ جو آپ کا رتہ ہے نا وہ ہمیں کم از کم ادھار پہ سکھا دے وہ ادھار پہ آپ کو رتہ نہیں سکھائیں گے اور میں کم از کم ایڈوکیشن کے بات کر رہا ہوں اور ٹاپ آف ڈائٹ ہزار بار کہا چکا ہوں میری صحت کو کوئی فرق نہیں پڑتا جدر مرضی سے ایڈوکیشن لو لیکن لو ایڈوکیشن ایڈوکیشن میں نے آپ کو کیا رکھ نہیں دیا میں نے آپ کو سمجھا ہے کہ یار ایک چھ سال بطر ستر پلس مہینے والی چیز آپ چاند مہینوں میں سیکھ سکتے ہو وہ اتنی کورسز کے لیے نون و دس دس لاکھ روپے آپ سے لے رہے ہیں ایک آپ کے اس کے علاوہ جانے پینے کھانے سارے خرچے لگتے ہیں چھے چھے سال سال آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں اور اوپر سے آپ کو کچھ ایڈوکیشن بھی نہیں ملتا تو یہ میں نے کوئی کم چیز کی ہے خود اپنی ذات پہ جو گالیاں کھا کے تانے سن کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یار یہ جو آپ کے پاس ابھی چیز ہے یہ ناکس ہے یہ نئی والی چیز دیکھ لو یہ کم عرصے میں زیادہ پروفٹبل ہے ٹھیک ہے آپ کے فائدے کے لیے آپ ایڈوکیٹڈ ہوں گے کم ٹائم میں سستے میں اور کمانے لائک ہو جاؤ گے آپ کی زندگی سے اوکی ہوگی اوپر سے بھائی تانے نہیں بھائی تو مفت کی دے نا اپنے میند سے کمائی ہے نا ایک فری میں سیکھ سکتے ہیں زندہ بات میں نے فری میں سیکھ ہے میرے سارے انسٹرکٹرز نے فری میں سیکھ ہے کوئی کسی انسٹیٹوٹ پہ نہیں جا سب نے جتنے میرے امپلوئیز ہیں آج تک ہنڈر پرسنٹ میں کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے کئی سو بندے میرے ہاتھوں سے گزرے ہیں میرے آگے سے گزرے ہیں میرے ساتھ ابھی کام کر رہے ہیں اور وہ کسی انسٹیٹوٹ پہ نہیں گئے یہ انسٹیٹوٹ پہ نہیں کیوں بنایا تھا کیونکہ وہاں مجھے کہتی ہے اچھا تو اگر یونیورسٹی نہیں ہے تو ہم جائیں کدھر میں کہا چل ٹھیک ہے میں تمہیں ایک بنا دیتا ہوں ایک سیمپل بڑا ہوئے آپ اس کی کاپی کارڈ ہو کتنے ویڈیوز میں نے کہا یا اس کی کاپی کرو بڑا پروفٹبل بزنس ہے الحمدللہ مجھے یعنی میں چار لاکھ روپے ایک کورس کے لیے رہا ہوں رائٹ اور ٹو ہنڈرڈ ملین پلس پاکستان کے بندے ہیں میں دس بندے نہیں اس میں بٹھا سکتا پھرنا نوٹ کے ٹھین اکل والے بندے جن کو ایکشلی سکل سیکھنا ہے ملینز او بچے ہماری ڈگریاں لے رہے ہیں نونو دس دس لاکھ روپے تو صرف فیس میں جمع کر رہے ہیں کھان پینے لیے دس سال زائے ہو رہے ہیں میں دس بندے نہیں اس میں سے ایکسٹرائٹ کر سکتا it's a very profitable business مان دو اوکے بٹھ کے ہے I'm giving you the chance میرا اس کو چلانا نہیں ہے اللہ کرے کامیاب ہو ہر بزنس میرا جس جو میں چلاتا ہوں میرا دل کرتا ہے وہ کامیاب ہو اسی میں سے اسی عوام پر میں خرچوں گا رائٹ اسی میں میں اور زکاة دے دوں گا بٹ ایک بندے کو دیکھ لیا کرو کہ اگر کام کر رہا ہے نا کامیاب ہو رہا ہے تو اس کے لیے خوش ہوا کرو دکھ نہ کیا کرو اور دوسرا charity مانگنا چھوڑ دو بہت بڑی عادت ہے اوکے charity کے وجہ سے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں بھیک مانگ مانگے بھائی سانو پول بنا دیو سانو اسپطال کھول دیو اکسٹرائی بیک سائٹ میں سانس پیدا کرو ہم ہوت اپنے اسپطال بنائیں گے اور دنیا کو charity دیں گے انشاءاللہ اور میں پہ ایک حدیث یاد کروا دیتا ہوں تیرمندی کی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں اللہ کی تین qualities کے بارے میں انسان کی جس میں ایک تھی کہ جو بندہ charity دیتا ہے نا اس کی جو income ہے وہ دولت ہے وہ کام نہیں ہوتی دوسری تھی something to do with مظلوم اور تیسری یہ تھی کہ جب اللہ کی مخلوق یعنی ہم لوگ the servant of اللہ جب ہم مانگنے پہ اتر آتے نا تو اللہ ہمیں غربت میں ڈال دیتا ہے کتنی حقیقت ہے اس میں جب سے ہم نے مانگنا شروع کیا جب سے ہم aid پہ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہماری دوائیاں aid میں آتی ہیں ہمارا education aid میں آتا ہے وغیرہ وغیرہ ہم غریب سے غریبتر ہوتے جا رہے ہیں ہماری currency دیکھ لو اگر اس گلنے کو روکنا ہے نا اگر اللہ کے اس عذاب کو روکنا ہے نا تو خود کمانا شروع کر دو learn skill ہنر کو سیکھو that is education get educated and دینا شروع کر دو تاکہ اللہ ہم پہ رحم کھائے ہمارے ملک کے جو حالات ہیں نا وہ بہتر ہوں اور پھر دینا اور currencies اور سارا کچھ ہمارے حق میں ہی بہتر ہوگا ہماری currency تغریح ہوگی ہر چیز سستی ہو جائے گی انشاءاللہ میرا وزاچہ ہے والا آئندہ سے پلیز خدا کا واسطہ ہی سوال نہ پوچھا کرو اپنے آپ کو شرمندہ نہ کیا کرو کیونکہ میرا یہی جواب ہوگا بیگ مانگنا میرسی چھوڑا اسلام علیکم